اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں علم کے اوپر نالج کے اوپر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر آج کے دور کے اندر مادرن ورڈ کے اندر اس کی ریلیونس کے بارے میں بات کریں گے خصوصی طور کے اوپر پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بات کروں گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کولم میں نے پڑھا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ایک کولم تھا دوہزار پندرہ سولہ کے اندر تقریباً یہ میں نے پڑھا تھا اور اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بہت ہی زبردست بات تھی موٹیویشنل بات تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے انجینئر کہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہوں اور اس کی ریزن وہ یہ بتاتے تھے کہ دنیا کے اندر جو ترقی ہوئی ہے وہ علم اور ہنر کی بیسز کے اوپر ہوئی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ریولوشن کی وجہ سے وہ ترقی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ رول پلے کی ہے وہ انجینئرز نے کی ہے جپان کی ترقی کی مثال دی کوریا کی ترقی کی مثال دی یو ایس اے کی مثال دی یورپین نیشنز کی مثال دی اور چائنہ کی بھی انہوں نے مثال دی کہ کس طرح چائنہ نے بھی ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹمنٹ کر کے دنیا کے اندر اپنا سکہ منوائے ہے اور وہ رائز کر رہے ہیں یہ دوہزار پندرہ سولہ کے اندر ان کے کولم کی میں بات بتا رہا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی کولم کے اندر وہ مثال دیتے تھے کہ جو زمانے ہوتے ہیں وہ یاد رکھے جاتے ہیں کہ پیئے کا زمانہ تھا کوئلے کا زمانہ آیا جہازوں کا زمانہ آیا ہتھیاروں کا زمانہ آیا ورڈ وار ون کے اندر ہم نے بیٹل آف سوم دیکھی جس کے اندر ٹینکز پہلی دفعہ نظر آئے اس کے علاوہ نیوکلئر ویپنز کا زمانہ آیا ورڈ وار ٹو کے اندر وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پھر سویسٹیکیشن آف ویپنز آتے جاتے ہیں کولڈ وار کے دوران بھی کئی ایسے بیلیسٹک مزائز آتے ہیں انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مزائز آتے ہیں تو اسی طرح اب جو زمانہ چل رہا ہے وہ نینو ٹیکنالوجی کا زمانہ چل رہا ہے سیمی کنڈکٹرز کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے اوپر اس ٹائم فوکس کر رہی ہیں ڈیویلپنگ کنٹریز ڈیویلپ نیشنز بھی تو یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سب کے پیچھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے اور اسی تناظر کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے اسلام ہے وہ بھی ایمپیسائز کرتا ہے سائنٹیفک نالوج کے اوپر ہم یہ چیز بتاتے نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان کو اشرف المخلوق کا درجہ ملا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو کچھ چیزیں بنائیں اور اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا ان چیزوں کا نام بتاؤ وہ نہیں بتا سکے اور انہوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھائے اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کہا آپ ان چیزوں کا نام بتائیں جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا نام بتا دیا اللہ میاں پہلے ٹیچر تھے انسان کو سکھانے والے تھے اور اسی کی بیسیز کے اوپر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا علم کی بیسیز کے اوپر اس کے علاوہ ہمارا دین یہ بھی بات کرتا ہے کہ ایک لمحے کا تدبر ستر سال کی مقبول عبادت کے اوپر بھاری ہے اب یہ مقبول عبادت کیا ہو سکتی ہے اگر ہمارے علماء کرام یہ بتائیں گے تو بہت اچھا الفاظ میں بتا سکتے ہیں لیکن میں سمپل ورڈز کے اندر بتا سکتا ہوں کہ کوئی بھی انسان خواہ وہ جتنا مرضی دین کے اوپر عمل کرتا ہو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ستر سال کی زندگی میں جو کہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے ستر سال کی زندگی اس کے اندر شاید ایک بھی عبادت ایسی نہ کر سکے جو کہ مقبول عبادت کا درجہ رکھتی ہو لیکن اگر آپ ایک لمحے کا تدبر کرتے ہیں تو وہ ستر سال کی مقبول عبادت کے اوپر بھاری ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا دین ہمیں تدبر کے اوپر لے کے آتا ہے یہ تدبر کیا ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی علم کے اوپر تدبر کرنے کی بات کی ہے سورج مشرق سے نکل رہا ہے مغرب کے اندر غروب ہو رہا ہے وینس کے اوپر یہی سورج مغرب سے نکلتا ہے مشرق کے اندر غروب ہوتا ہے ہمارے موسم کیسے بنتے ہیں ایکویٹر کا ہیں ٹراپک آف کینسر کا ہیں ٹراپک آف کیپری کون کا ہیں یہ ہماری دنیا کے اندر جو تبدیلیاں رونماہ ہو رہی ہیں کبھی سنامی آ جاتے ہیں کبھی زلزلے آ جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر تدبر کرنے کی بات کی گئی ہے اس علم کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ سپیس ایکسپلوریشن کی بات کر لیں انڈیا نے چاند کے اوپر اپنی سپیس شٹل کو بھیجا وان لینڈنگ کروائی اس سے پہلے رشیا کروا چکے ہیں یو ایس اے کرا چکے ہیں چائنہ کرا چکے ہیں یہ لوگ سپیس ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم اور ہمارے جیسے جو ممالک ہیں اسلامی ممالک ہیں یہ لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس معاملے کے اندر یہ ہم سب کے سامنے ہیں تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی علم کے اوپر تدبر کرو اور دنیا کے اندر بھی ماضی کے اندر آپ جھانکیں گے مسلمانوں نے اس ٹائم تک دنیا کے اوپر حکومت کی جس ٹائم تک وہ ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے تھے علم کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے تھے اور یہی چیز میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اور دوسرے اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی تو فائدہ ہوگا ادروائز اسی طرح مار پٹتی رہے گی دنیا کے اندر نہ ہم لوگ ترقی کر سکیں گے دوسرے ممالک کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں گے تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر ریسیرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈیا بھی اپنے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے دنیا کی جتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ادھر جو ٹاپ لیول کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انڈیا نیشنلز ہیں کیونکہ ان لوگوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئیٹی سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کر کے اپنے سیٹیزنز کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ دنیا کے اندر لیڈ کر سکتے ہیں اور اسی کی بدولت دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تو یہ جو میں آپ لوگ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ ہمارا دین اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے لوجک اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوویڈ آتا ہے اور ویکسین دنیا کے دوسرے ممالک بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بائیو ٹیکنالوجی کے اندر وہ لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اسی طرح اگر بات ہو جائے کہ سیل فونز بنانے ہیں سمارٹ فونز بنانے ہیں تو اس کے اندر بھی پاکستان کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ایون میڈل ایسٹرن نیشن کی آؤٹپوٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ سٹار لنک کی سیٹلائٹ یہ جو ٹرین آف سیٹلائٹ آپ کو اسمان میں کئی دفعہ نظر آتی ہوگی کچھ میرے ویورز نے دیکھا ہوگا باقی اس چیز کے اوپر غور کریں کبھی آپ کو بھی نظر آ سکتی ہے اور سیٹلائٹس جو اسمان ہمارا بھرا پڑ ہے سیٹلائٹس سے یہ کنوں نے بنائی ہے یہ ویسٹرن پاورز نے بنائی ہے یہ اسرائیل وغیروں نے بنائی ہے یہ یورپین پاورز نے بنائی ہے چائنیز بنا رہے ہیں انڈینز بنا رہے ہیں پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک اس چیز کے اندر پیچھے ہیں اور میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ کے اوپر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ڈگریز بانٹیں اپنے پی ایش ڈیز بڑھا لیں پریکٹیکل میرز لے کے جب تک آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انویسٹ نہیں کریں گے آر این ڈی سیکٹر کو اپنے مضبوط نہیں کریں گے میریفیکچرنگ سیکٹر کو امپرووڈ نہیں کریں گے ایگری کلچر سیکٹر کے اندر انویشن لے کے نہیں آئیں گے تب تک پاکستان اور یہ اسلامی ممالک یہ جو OIC کنٹریز ہیں یہ ترقی نہیں کر سکتے یہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے دوسرے ویسٹرن کنٹریز کے اوپر انڈیا کے اوپر چائنہ کے اوپر تو یہ فود آف تھوٹ ہے میری آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے لیے بھی اور اگر کسی سٹیج پہ پالیسی میکرز یہ باتیں سنیں گے ان کے لیے بھی that this is the high time کہ پاکستان کو اپنے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ Science and Technology کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور اس کے لیے اگر ہمیں انڈیا سے سیکھنا پڑے اس کو بھی ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے چائنہ سے سیکھنا پڑے اس میں بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو علم ہوتا ہے یہ مومن کی گمشدہ میراس ہوتی ہے جہاں سے یہ ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے یہی میرا آج کا میسیج ہے آپ لوگ بھی اس میسیج کو آگے پھلائیں اور اس کے اوپر سوچیں ایک لمحے کا تدبر ستر سال کی مقبول عبادت کے برابر ہے اس کے اوپر آپ لوگ تدبر کریں اس چیز کی اور ڈائمنشنز مجھے بھی بتائیں کومنٹ سیکشن کے اندر امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ جائی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ